بولی ووڈ کا ایک ایسا ہیرو جس نے ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ تین اور آٹھ گرل فرنڈز کو ڈیٹ کیا تو آئیے جانتے ہیں آخر کون ہے وہ بھارتیہ فلم انڈسٹری میں ایک سو تیس سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے سنجدت کی زندگی کی کہانی کافی رنگین ہیں ان کی رنگین مزاج کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی ایک دو نہیں بلکہ تین سو آٹھ گرل فرنڈ تھی میڈیا رپورٹس میں سنجدت کے افیر کو لے کر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تین سو آٹھ لڑکیوں کے ساتھ عشق فرمایا تھا جو کی حقیقت بھی ہے ایکٹر کے بائیوپک پر بنی فلم میں ایکٹر نے خود بھی قبول کیا ہے کہ ان کی تین سو آٹھ سے زیادہ افیر تھے ریکھا اور مادھوری دیکشت جیسی بہترین اداکارہ کا بھی نام ان کے ساتھ جڑا ہے سنجدت کی لو لائف کے دوران ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب وہ ایک ساتھ تین لڑکیوں کو ڈیٹ کر رہے تھے اس بات کا خلاصہ ایکٹر نے خود ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک ساتھ تین لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے لیکن اس بارے میں ان تینوں کو کچھ نہیں پتا تھا سنجدت کے بارے میں راج کمار ہرانی کہتے ہیں کہ وہ مہیلاؤں کی سہانبھوتی حاصل کرنے میں ماہر تھے ان کا کہنا ہے کہ ایکٹر جلد ہی مہیلاؤں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور ان کے قریب آ جاتے تھے ریخہ کے ساتھ ان کا نام کافی سرکھیوں میں رہا ہے انیس سو اسی کے دشک میں ریخہ پر سنجدت کو بہکانے کے آروپ لگے تھے بولی وڈ کے منہ بھائی سنجدت نے تین شادیاں کی ہیں ان کی پہلی پتنی رچہ شرما تھی اور دوسری ریا پل لئی تھی اس کے بعد انہوں نے سال دوہزار آٹھ میں مانیتہ سے تیسری شادی کی بتا دیں کہ سنجدت نے سال انیس سو ستاسی میں رچہ شرما سے شادی کی تھی لیکن انیس سو چھینوے میں برین ٹیومر کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی وہیں اس کے بعد سنجدت نے مارڈل ریا پل لئی سے شادی کی لیکن یہ شادی بھی ٹوٹ گئی اس کے بعد سال دوہزار آٹھ میں انہوں نے مانیتہ سے شادی کی جن سے انہیں ایک بیٹا شہران اور بیٹی اکرا ہے بتا دیں کہ سنجدت نے اپنی زندگی میں اچھا اور برا دونوں دیکھا ہے نشے کی لط کے کارن وہ کافی سمیہ تک فلموں سے دور رہے جیل بھی گئے حالانکہ اب دوسری پاری میں وہ دمدار ویلن کے کردار نبھا کر سبھی کا منورنجن کر رہے ہیں